بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو سکلز کریئٹر آج ہم ورڈ میں سکس لیکچر کو ڈسکس کریں گے جیسے آپ ورڈ کو اپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ ریسینٹ فائلز جن پہ کام کیا ہوتا ہے وہ نظر آئیں گی اور کل ہم نے جو کام کیا تھا وہ اکاؤنٹنگ نوٹس پہ کیا تھا جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا پیج اپن ہو جائے گا ایک طریقے کار یہ ہے پیج اپن کرنے کا دوسرا طریقے کار پیج اپن کرنے کا جو ہے وہ ہے کہ آپ ورڈ کو آن کریں ورڈ کو آن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپن ادھر ڈاکومنٹ یعنی اگر آپ کا ڈاکومنٹ یہاں پہ شو نہ ہو رہا ہو تو اپن ادھر ڈاکومنٹ پہ کلک کریں جب آپ اپن ادھر ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا ادھر وائز آپ اس جگہ پہ براوس جو لکھا ہوا ہے یہ فولڈر کو سرچ کرے گا تو یہاں پہ آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد دس پی سی اور یہاں پہ جس ڈائیو میں آپ نے اس کو سیو کیا تھا اس ڈائیو پہ چلے جائے اس ڈائیو پہ آنے کے بعد آپ کے پاس یہ امس ورڈ فائل ہے اور یہ آپ کی فائل ہے اس کو آپ اپن کھر لیں ایک طریقے کا یہ ہے اور ایک طریقے کا اور ہے کہ آپ دس پی سی کے آئیکن پہ کلک کریں آپ کے پاس یہ ساری ڈائیوز ہیں اور اس میں ہم نے ٹریننگ ڈائیو میں اس کو سیو کیا ہوا ہے ٹریننگ ڈائیو میں جا کے ہم نے اس کو سیو کیا ہوا ہے ایم ایس ورڈ میں اور آپ اکاؤنٹنگ نوڈز پہ کلک کریں گے تو آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی تو ان تین طریقوں سے آپ اپنی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں اب جی اگلا مرحلہ ہم نے کل اس کو کچھ سیٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ ریڈ اور بلو کلر کا جو لائننگ نظر آ رہی ہے یہ ایررز کی ہیں اس کو بھی ابھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے فیلحال تو ارینج کرنے کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم نے اس کو سیو کر لیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ایک اور فائل بنا کے سیو کروں تو اب میں فائل پہ کلک کروں گا فائل پہ کلک کرنے کے بعد اب میرے پاس دو اپشن ہے سیو اور سیو ایز تو یاد رکھ رہے ہیں اب سیو نہیں کرنا جب کبھی بھی آپ جو فائل بنی ہوئی ہے اس کی کوئی کاپی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو صورت میں سیو ایز پہ کلک کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں سیو ایز پہ اور کہاں پہ میں نے اس کو سیو کرنا ہے ایم ایس ورڈ فائل میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں دیکھیں اکاؤنٹنگ نوٹس کے ساتھ میری ایک فائل آرہی سیو ہے تو میں یہاں پہ اگر سیم نام دوں گا تو وہ اس کو سیو نہیں کرے گا کیونکہ وہ آرہی سیو ہے اور اگر میں یہاں پہ ایم ایس ورڈ میں جا کے دیکھتا ہوں تو دیکھیں ایک ہی نام سے وہی سیو ہے یعنی اس سے فردر ایک اور اس کی کاپی نہیں بنائی تو مجھے مزید ایک فردر کاپی چاہیے تو میں کیا کروں نام چینج کر لوں اکاؤنٹنگ نوٹس ہیں تو یہاں پہ جسٹ میں سپیس دے کے ون لکھ دوں تو یہ میرے پاس اس کو سیو کیا تو کیا ہوا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹنگ نوٹس ٹھیک ہے جی نظر آرہا ہے آپ کو یہ اکاؤنٹنگ نوٹس ون ٹھیک ہو گیا تو اب جو اکاؤنٹنگ نوٹس ہے وہ میرے پاس سیو ہے میں اس کو بھی اگر آن کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ کلک کروں اور کلک کرنے کے بعد میں جس جگہ پہ ہے اوپن کر کے اس کو میں لے کے آ سکتا ہوں سامنے اوپن پہ کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں اکاؤنٹنگ نوٹس تو اب مجھے کام اکاؤنٹنگ نوٹس میں نہیں کرنا بلکہ مجھے کام کرنا ہے اکاؤنٹنگ نوٹس ون میں تاکہ میں اس کو کمپیر کر سکوں اکاؤنٹنگ نوٹس کی فائل کے ساتھ تو پھر اکاؤنٹنگ نوٹس ون پہ آ جاتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہم نے ہیڈنگ بنائی تھی ٹھیک ہو گیا تو اس سے بھی پہلے ہم یہاں پہ کیوں نہ فائل کو لے کے تو یہاں پہ کا کام جو ہے وہ سیکھ لیں کہ یہ کیسے ہوگا اس کے لئے میں درہا سکرول کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ بجائے پیج نوٹس جو کہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں نیچے آپ کو شو ہو رہا ہے پیج نوٹس تو بجائے یہ ادھر آنے کے یہ چلی جائے پیج نوٹس تھری پہ تو ایک طریقے کار تو یہ ہے کہ یہاں پہ کرسر لہا کے انٹر کا بٹن پریس کرتے جائیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ انٹر کا بٹن ٹھیک ہے انٹر کا بٹن پریس کرتے جائیں تو یہ تھرڈ پیج پہ چلا گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نوٹس تھری آف تھری اور شارٹ کٹ کیز بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں شارٹ کٹ کیز پہلی کیا ہے کنٹرول زی واپس اپنی جگہ پہ اور یہ کنٹرول زی کیسے آئے گا کہ آپ نے یہ کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے اور ساتھ میں زی کا بٹن پریس کر دینا ہے تو یہ کیا ہوگا انڈو ٹھیک ہے جی یہاں سے کر سکتے ہیں انڈو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں سے بھی آپ کو کر کے بتاتا ہوں میں نے یہ انٹر کر کے سیکنڈ پیج پہ لے گیا جو اور جیسے میں یہاں سے انڈو یہ دیکھے شارٹ کٹ کیا آپ کو نظر آریا کنٹرول زی انڈو پہ کلک کرتا ہوں تو ہم واپس آگے پھر انڈو کیا پھر انڈو کیا تو یہ اس جگہ پہ آگیا یا جس جگہ پہ یہ تھا یعنی ملٹیپل انڈو کرنے پڑیں گے آپ کو یعنی دو تین دفعہ آپ کو کنٹرول پلس زی کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا جی ایک طریقہ تو یہ بتایا دوسرا طریقہ کر کے ہے کہ میں اس کو سیلیکٹ کرنوں سیلیکٹ کیسے کرنے کرسر یہاں پہ لائیں اور اس کو کیا کریں ڈریک کریں ڈریک مین کہ جو آپ کا ماؤس ہے اس کا لیفٹ کلک بٹن جو ہے وہ پریس کر کے رکھیں اور اس کو آگے کی طرف اور نیچے کی طرف ماؤس کو لے کے آئیں تو یہ سیلیکشن ہو جائے گی جیسے یہ سیلیکشن ہوگی تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنٹرول ایکس شاٹ کٹ ہے یہاں سے کٹ کر دیا اور انٹر کرتے ہوئے نیچے والے پیش پہ چلے گے اور یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے یہاں سے کٹ کرنے سے ہتم ہوا اور یہاں پہ پیسٹ کرنے سے یہ دوبارہ جہاں پہ آپ چاہتے تھے وہاں پر آ گیا آپ کنٹرول زی کرتا ہوں دوبارہ یہ واپس چلا جائے گا اسی جگہ پہ اور یہ دیکھیں تین دفعہ میں نے کنٹرول زی کیا تو وہ اپنی جگہ پہ آ گیا دوسرا طریقے کر کے آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا کٹی کرنے تو شاٹ کٹ کی اب شاٹ کٹ کی جو ہے وہ کیا ہوگی آپ کو میں آرہی بتا چکا ہوں شاٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس ایکس یہ کس کے لیے ہوگا کٹ کے لیے ٹھیک ہے اور دوسری جو شاٹ کٹ کی ہے وہ کیا ہوگی کنٹرول پلس وی یہ ہوگی پیسٹ کے لیے ٹھیک ہے اور تیسری اب یہ بھی شاٹ کٹ کی جو ہم نے پڑی ہے وہ کون سی پڑی ہے ہم نے کنٹرول پلس زی اور یہ ہم نے کس کے لیے پڑی ہے انڈو کے لیے انڈو میں جو کام آپ نے کیا اس کو واپس دوبارہ لے آنا تو امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں شاٹ کٹ کی کا پتہ چل چکا ہوگا تو آگے بڑھتے ہیں تو اب پھر اگین میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول ایکس کیا تو یہ کٹ ہو گیا کٹ ہونے کے بعد میں جس جگہ پہ اس کو سیو کرنا چاہ رہا ہوں پیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ لاکہ کنٹرول وی کیا تو دیکھیں پیسٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی کنٹرول زی کیا اور تین دفعہ کیا تو یہ واپس اپنی کنڈیشن میں آگیا کیونکہ تین سپیسس نیچے جا کے یہ پیسٹ کیا گیا تھا اچھا جی اب بھئی آپ کو یہ پتہ چل گیا کٹ اور پیسٹ کا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں کاپی کی طرف آپ نے اسی طرح اس کو سیلیکٹ کرنے اور کنٹرول سی کر دینا ہے یہ شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول سی پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنٹرول پلاس سی پلاس کا بٹن نہیں پریس کرنا کنٹرول پلاس سی من کنٹرول کا بٹن پریس کیے رکھیں اور سی کو پریس کر دیں تو یہ کس کے لیے ہوگا یہ کاپی کے لیے ہوگا اور آگے فرزر چلیں تو ابھی میں نے اس کو کیا کیا سیلیکٹ کیا کنٹرول سی اب دیکھیں یہ کٹ نہیں ہوا اپنی جگہ سے ہتم نہیں ہوا کاپی کا یہی بینیفٹ ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں اوپر بھی ہے اور نیچے بھی آ گیا تو اب آپ کو ایک فر کا پتہ چل گیا کہ کنٹرول ایک سے کٹ ہوتا ہے کٹ مین اپنی جگہ سے ختم ہو جائے گا اور کنٹرول وی سے پیسٹ جس جگہ پہ آپ اس کو لے کے جانا چاہیں وہاں پر آپ لے کے جا سکتے ہیں جبکہ کنٹرول سی سے کاپی ہوتا ہے اور کاپی سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے والا ڈیٹا اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور کنٹرول وی سے پیسٹ اور دوسری جگہ پہ جہاں پر آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں پر یہ چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی میں اگین آپ کو چیک کرواتا ہوں میں نے شارٹ کٹ کی یوز کی کنٹرول سی اور کنٹرول وی اب سیلیکٹ کیا اور کاپی اس آئیکن پہ کلک کر لیا یہ کاپی ہو گیا ادھر ہی میں نیچے پیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا کروں پیسٹ اے دکھیں دو دفعہ آپ کے پاس آگئے ایک دفعہ یہ اور ایک دفعہ یہ سمجھ آگے جی اب آپ کو کٹ پیسٹ اور کاپی پیسٹ کی سمجھ آگئی تو ابھی کنٹرول زی کرتا ہوں تاکہ انڈو ہو جائے ہاں اب میں نے کنٹرول زی کیا انڈو ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے جو میں نے انڈو کیا وہ دوبارہ آ جائے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ری ڈو یہ ہے جی ری ڈو یہ کنٹرول وائے سے ہوتا ہے یہ دیکھے آگیا کنٹرول زی سے انڈو اور کنٹرول وائے سے ری ڈو سمجھ آگئی آپ کو تو اس طرح سے آپ کو سیف کا بھی پسا چل گیا اور انڈو کا بھی پتا چل گیا اس کے بعد ری ڈو کا بھی پتا چل گیا کٹ پیسٹ کاپی پیسٹ ان کا بھی پتا چل گیا اب ایک اور چیز میں سمجھانا چاہوں گا آپ کو دیکھیں یہ بیسنس کو میں نے سیلیکٹ کیا چونکہ یہ ہیڈنگ ہے میں چاہتا ہوں یہ ہیڈنگ بولڈ ہو جائے یعنی پرومیننٹ ہو کے نظر آئے تو میں یہاں پہ بی سیلیکٹ کر لیا اچھا جی اب فارمیٹنگ پینٹر یہ رہ گیا اس کو ہم بعد میں ابھی کریں گے جیسے کوئی کام اس سے دیلیٹڈ آئے گا پھر ابھی جیسے میں نے کنٹرول بی کروں گا تو بولڈ کی آپشن جو ہے وہ یود ہوگی دو طریقے کا ایک سیلیکٹ کر کے بی کو پریس کر دیں اور دوسرا طریقے کا سیلیکشن کریں اور کنٹرول بی کر دیں چھیک ہوگی جی ملٹیپل سیلیکشنز کرنی ہو ہے جیسے سول پروپرائیٹشپ کو میں نے سیلیکٹ کیا اب کنٹرول کا بٹن پریس کر دینا ہے اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کنٹرول کا بٹن کونس ہے یہ کنٹرول کا بٹن یہ پریس کر کے رکھنا ہے آپ نے اور پریس کرتے ہوئے آپ نے پارٹنرشپ کو بھی سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے کمپنی کو بھی سیلیکٹ کر لیا اور اس طرح سے آپ سکرول کا بٹن نیچے کرتے جائیں گے تو آپ کو پیج جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا سمال ہوتا جائے گا اور آپ کو مزید ڈیٹا نظر آتا جائے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ ملٹیپل سیلیکشن کر لی اور آپ کنٹرول کا بٹن چھوڑ کے میں کنٹرول بی کر دوں یا بولڈ کو پریس کر دوں تو اس طرح سے میرے پاس یہ ساری سیلیکشن آگئے دوبارہ آپ اپنے پیج کی طرف جانا ہو تو پھر مجھے یہاں پہ نیچے ابھی میں آپ کو شو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ پینل نظر آ رہا ہوگا اس پینل کو ڈریک کریں اور ڈریک کر کے آپ واپس ہنڈرڈ پہ لے جائیں ٹھیک ہے جب آپ اس کو واپس ہنڈرڈ پہ لے جائیں گے یا پلس کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ واپس آپ اپنی جگہ پہ آ گیا اور جو چیزیں ہم نے بولڈ کرنی تھی وہ بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ بولڈ کیا ہے تو یہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں تو یہ آپ کے پاس انڈو ہے لیکن دوسرا طریقے کر کے یہیں پہ جا کے آپ کیا کریں دوبارہ سے بولڈ کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تو وہ دوبارہ اپنی اصل کنڈیشن میں آ جائے گا لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بولڈ ہی رہے تو اس کو ہم ایسے ہی رہنے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری جو کنسرنز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایرر ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارا ایرر شور ہے کس وجہ سے ایرر شور ہے کہ سپیلنگ مسٹیکس ہیں یہاں پر کنسرنز کے بعد اب بسنس ساتھی اس کی ڈیفنیشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو مجھے سپیس دینا تھی تو میں یہاں پہ رائٹ کلک کر کے تو یہ دیکھیں کنسرنز ٹھیک ہے اور اے لگ لگ ہے نا تو میں یہ کروں گا تو یہ سپیس یعنی میرا ایرر ریموو ہو گیا میں اس کو نیچے والی لائن میں لانا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے اس کو کیا کروں انٹر کر دوں یا شفٹ انٹر کر دوں اور منفیکچرنگ کنسرنز کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول بی بولڈ کر دوں ٹھیک ہے یہاں پر میں یہ اگزیمپلز تینوں ایک کو سیلیکٹ کیا پھر میں نے کنٹرول کو پریس کیا اور دوسرے کو سیلیکٹ کیا پھر میں نے کنٹرول کو پریس کیے رکھا اور تیسرے کو سیلیکٹ کیا اور کنٹرول بی کر دیا تینوں پولڈ ہوگئے تو اب آپ دیکھیں یہ پہلا پیج آپ کا ٹھیک ہے یہ بہتر ہے یا یہ والا پیج بہتر ہے جو سب سے پہلے آپ نے create کیا تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ یہ والا پیج یعنی accounting notes one یہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو save کرتے ہیں اور باقی چیزیں ہم انشاءاللہ further lecture میں discuss کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم